دوستو کیا آپ اپنے جیس کےش کا ایم پین بھول گئے ہیں لاغن پین کوڈ بھول گئے ہیں یا جسے پاسوالٹ کہا جاتا ہے کیا وہ آپ بھول گئے ہیں یا آپ کو یاد نہیں ہے یا پھر آپ نے اپنی اپلیکیشن کو ڈیلیٹ کیا ہے موبیل سے اور دوبارہ انسٹال کیا ہے انسٹال کرنے کے بعد پھر آپ کو وہی ایم پین لگانا ہوتا ہے لیکن آپ کو یاد نہیں ہے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ کس طرح آپ اس کو ریکاور کر سکتے ہیں کس طرح اس کو چینج کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی جیس کےش کی اپلیکیشن جو وہ اوپن ہو سکے تو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بہل ایکن دبا کر آر نوٹفیکیشن آن کر دیں تاکہ اسی انفارمیٹی ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پھلے آپ کو ملتا رہے کیونکہ اس طرح کا کنٹینٹ میں اپنے چینل پر اپلوڈ کرتا رہتا ہوں اور ویڈیو کو لائک شیئر بھی کرنا مات بھولیے گا تو اب چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی اطراف کہ ہم نے کس طرح جیس کےش کا ایم پین دوبارہ ریکاور کرنا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں لاغ ان کا آفشن آپ کو میرے رہا ہے جہاں یہ ایرو کا نشان ہے اس پر آپ نے سمپلی کلک کرنا ہے جیسے کلک کریں گے تو جہاں پر complete sign in interviewer four digit ایم پین تو اب ہم کو یہ یاد نہیں ہے کہ کون سا ہم نے ایم پین لگایا تھا تو کس طرح اس کو ہم دوبارہ ریکاور کر سکتے ہیں تو یہاں پر نیچے آپ کو میرا forgot ایم پین اس پر آپ نے سمپلی کلک کرنا ہے کلک کریں گے تو یہاں پر دیکھیں reset ایم پین اس پر آپ نے کلک کرنا ہے اور جہاں پر وہ کہہ رہا ہے reset ایم پین interviewer cnse number تو یہاں پر آپ اپنا شناختی کار نمبر انٹر کرنا ہے تو کس طرح انٹر کرنا ہے جو بھی آپ کا شناختی کار نمبر ہوگا وہ آپ نے یہاں پر انٹر کر دینا ہے میں انٹر کر دیتا ہوں انٹر کرنے کے بعد یہاں پر کانٹینی اوپر میں کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد یہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ اپنی date of birth بتائیں جو آپ کے شناختی کارٹ پر date of birth لکھی ہوئے تریخ پیدیش وہیں آپ نے لکھ دینی ہے تو میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں کریں گے تو یہاں پر آپ کے نمبر پر جو ہے ایک temporary code آئے گا یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ confirm temporary mpin تو جو آپ کا account number ہوگا جس sim پر آپ کا account number بنا ہو ہے اس پر آپ کو ایک pin code ملے گا وہ pin code جو ہے آپ نے یہاں پر لکھنا ہے ایک بات یہاں پر اور بھی بتاتا چلوں کہ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جس نمبر پر آپ کا jz cache بنا ہوگا ہے اور جب آپ یہ mpin change کرنے لگتے ہیں تو وہ sim آپ کی اسی موبیل میں ہونی چاہیے جس پر آپ change کرنے لگے ہیں اگر sim کسی اور موبیل میں ہے اور آپ اس پر try کرتے رہیں گے تو آپ کو code receive نہیں ہوگا جس کی وجہ سے آپ اس کو recover نہیں کر پائیں گے تو اب یہ code جو ہے مجھے receive ہو چکا ہے میں یہاں پر لگا دیتا ہوں temporary mpin یہ میں نے لگا دیا اس کے بعد continue پر میں click کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں temporary pin mpin جو ہے confirm چکا ہے اب وہ کہہ رہے کہ create new mpin enter your four digit mpin تو یہاں پر آپ اپنی مرضی کے کوئی بھی چار جو ہے ہنٹ سے لگا سکتے ہیں تو یہاں پر میں لگا دیتا ہوں اس کے بعد دوبارہ اس کو continue میں کرتا ہوں continue کرنے کے بعد دوبارہ confirm کرنا ہے جو پہلے آپ نے code لگایا وہ ہی code آپ نے دوبارہ یہاں پر لگانا ہے میں دوبارہ لگا دیتا ہوں اس کے بعد میں continue پر click کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں mpin reset you can now use your new mpin to login and authorize transactions تو یہاں پر آپ کو message بھی آگیا ہے تو میں اس کو کر دیتا ہوں click اب یہاں پر جو pass wall near mpin میں نے لگایا ہے وہ یہاں پر میں pin لگا دیتا ہوں تو یہ دیکھیں جی یہ login ہو چکا ہے تو اسی طرح اگر آپ کو بھی اس طرح کا مسئلہ آ رہا ہے تو اس طریقے سے آپ اپنے جیس کیش کا mpin جب وہ change کر سکتے ہیں جیتی آج کے ہماری ویڈیو امید ہے ویڈیو پسندے گی اللہ حافظ